اتر پردیش میں ستہ دھاری پارٹی ہے سماج وادی پارٹی اور سماج وادی پارٹی سے موڈی نگر ویدان سبا شیطر سے چناؤی میدان میں اتر رہے ہیں پنڈیت راہ ماستر شرما پنڈیت راہ ماستر شرما کے بارے میں ہم آپ کو بتا دوں کہ تین بار موڈی نگر کے چیئرمن رہے ہیں اور اس بار ورثمان چیئرمن ہے ان کی دھرم پتنی شریمتی سروش شرما تو اس بار کے چناؤں میں کیا کچھ ماحول رہے گا کیسی راجنیتی رہے گی کیا جاتیہ سمی کرن رہے گے کس طرح کا ایجنڈا رہے گا اور سماج وادی پارٹی کی سیٹ پر اگر یہ چناؤ جیتے ہیں تو کیا کچھ چناؤتیاں رہیں گی کیا ایجنڈا رہے گا ان تمام باتوں پر ہم چرچہ کریں گے اور اس خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ہیں پنڈیت راہ ماستر شرما شرما جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے کوبرا بوستر تو سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کہ اسی شہر کی جنتہ نے تین بار آپ کو چیئرمن چنا ہے اور اس بار آپ کی دھرم پتنی ورزمان چیئرمن بھی ہے تو کیسا محول لگتا ہے جنتہ آپ کے ساتھ رہے گی جنتہ کا آشیرواد ہمیشہ سے میرے ساتھ رہا ہے چناب جیتنا اور ہارنا ایک مقدر کا کھیل ہے لیکن موڈی نگر کی جنتہ کا اور آس پاس کے چھتر کا پیاد ہمیشہ سے میرے ساتھ رہا ہے کیونکہ میں چھاتر جیون سے ساماجی کاریے میں لگا رہا ہوں راجنیتک جیون بھی میرا بہت ہی سنگرس میں رہا ہے میں نے راجنیتک جیون جب سے شروع بات کی ہے سماس سوا کے سہرے کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تین بار سن اٹھاسی سے چیئرمنٹ مدنے کا موقع ملا میں نے بڑے سنگرس کیے راجنیتک سنگرس کیے سن پچاسی سے میں نے ہائی کورڈ وینچ بنانے کے لیے پچھمی اتر پردیس میں مسوری سے لے کر اور آگرے تک کی پدیاترہ بھی میں نے کی تھی اس کے بعد میرے دوارہ جو مزدوروں کا آندولن موڈی نگر میں رہا اس میں میرا صحیح ہو رہا مزدوروں کے بھلائی کے لیے آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بڑے بڑے نیتہ موڈی کپڑا مل کے آندولن میں آئے چمسے گرچی جیسے جو پردان منطری ہمارے رہے وہ بھی یہاں پر آئے لیکن یہاں پر انیس بیس پرسنٹ بونس کبھی بھی وہ نہیں دلا پائے تھے لیکن میں نے سنگرس کیا مزدوروں کو یہاں کافی کچھ سویدائیں دلائیں اس کے بند ہونے کے بعد میں موڈیوں کے دوارہ جب فیکٹریاں بند کی گئی اس کے بعد بھی آج تک مزدوروں کے بندی سے اب تک کے جو پیمنٹ ہو ان کا بندی سے اب تک کا اس کے لیے سنگرس ہمارا جاری ہے ہمیں کوارٹر جو ہمارے مزدوروں کے پاس ہے وہ انہیں فری آف کاؤسٹ ملنے چاہیے کیونکہ وہ سبسیڈائز اسکیم سرکار کی سے ملے ہوئے ہیں اس لیے ہمارا یہ بھی ابھی سنگرس ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب شہر کا میں چیرمن رہا تو موڈی نگر میں یہ کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ موڈی ہی چیرمن رہا کرتے تھے کہ چیرمن کیسا ہوتا ہے میں نے موڈی نگر کا اتنا وکاس کیا کہ موڈی نگر میرے سمجھ میں پہلے نمبر کی نگر پالکہ یہاں پر بنی اور چاروں طرف ایک وکاس رہا اس کے بعد بھی میں نے سن دو ہزار گیارے میں موڈی نگر کو میں یاتا یات کی صوبیتہ کے لیے یہاں آمراننشن کیا میں نے تیرے دن اور اس کا پرنام ہوا کہ آج موڈی نگر کا جو مین روڈ ہے وہ چھیلین ہوا اسی کے تحت نیواری روڈ ہاپڑ روڈ جو آج آپ سڑک دیکھتے ہیں وہ بھی اسی سنگر کے بعد ہوئی ہمارا سنگر سے نرنتر جاری رہا لیکن اس امیری پتنی چیرمن ہے اس سمیں میں جس وقتی نے جو میرے سامنے ایک دوسرا امیدوار ہے لوگ دل کا اس نے یہاں پر وداعک رہا اس نے ہمیں کام کرنے نہیں دیا چار سال تک اس نے پرشاستن سے ہماری تین بار پاور سیج پاور سیج کرائی میرے پورے پریوار کے اوپر مقدمے درج کرائے لیکن ان سب سے بھی بے پرواہ ہو کے ہم کام میں لگے رہے اور آج موڈی نگر کا وقاس ہو رہا ہے اسی پنچ ورسی ہے یہ جو میری پتنی چیرمن ہے ہمارے دوارہ سیوے جیو جیو جنہ لاغو کرائی گئی ہے اور وہ لاغو ہو چکی ہے اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے موڈی نگر میں اتنا بڑا پانچ سو کروڑ روپے کا سیو جیو جنہ کو ہم نے شہر کی جنتہ کو دلوانے کا بھی کام کیا ہے اور ہم نرنتر سنگرز میں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چناؤں میں ہمارے جو مکہ منتری ہیں جو کی وقاس کے نام پر جنہوں نے پورے پردیش کو ایک نئی دشا دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساماجی شیطر میں بھی چاہے میلاؤں کے لیے ہوں ان کی سرکشہ کا کام ہو چاہے سو نمبر کی گاڑی جو ڈائل کرتے ہیں ہر چورائوں پر کھڑی رہتی ہے اس میں اپرادوں کو روکنے کا بھی انہوں نے کام کیا ہے مکہ منتری کا ایسا کوئی بھی چھتر نہیں ہے جس میں انہوں نے کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے عرب سکھوں کے لیے مہلاؤں کے لیے اور یہاں تک نوجوان ساتھیوں کے لیے انہوں نے جو ہر ورک کے لیے کام کیا ہے وہ ان کا سرحانیہ ہے ان کے کام کے اوپر اور اپنے اپنے بھی وکاس کے اوپر اس چناؤں میں ہم سب سے پہلے نمبر پہ رہیں گے جیسا کی پورے پردیس میں ایک ماحول ہے مانے مکہ منتری اکھلیسی آدھو جی کا انہیں کی کرپہ دستی سے ہم چناؤں میدان میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس والی چناؤں کو ویجائی بنائیں گے اور آگے آنے والے سمیں میں مانے مکہ منتری ہمارے پردیس کی مکہ منتری ہوں گے تو سب سے بڑی بات اب یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ستہ دھاری پارٹی ہے سماج وادی پارٹی تو اس ستہ دھاری پارٹی ہونے کا آپ کو کتنا بینیفٹ ملے گا پرنے جی دیکھئے مانے مکہ منتری اکھلیسی آدھو جی نے جو کام کی ہیں پردیس کی جنتہ کی بھلائی کے لیے انہوں نے محلاؤں کے لیے بچوں کے لیے اور آپ یہ سمجھئے کہ شکشا کے چھتر میں کون سا ایسا چھتر ہے جس میں کام نہیں کیے میٹر ریل انہوں نے ہر شہروں میں پہنچانے کا کام کیا ہے اور سڑکے ہائیوے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہائیوے کے ساتھ ساتھ جو بھی لنک روڈ ہیں جلے سے جوڑنے کا پورے پردیس کو انہوں نے کام کیا ہے یہاں پر ایسا کوئی بھی چھتر نہیں ہے جس میں کوئی کام نہ کیا ہو اور آگے بھی جو یوجنائے ہیں جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس میں سبی کا دھیان ہمارے مکہ منتری جی نے رکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا چھتر نہیں بچے گا جس میں ہم لوگوں کی سرکار نے ہمارے مکہ منتری جی نے کام نہ کیا ہو تو جو چہرہ رہیں گے مین چہرہ رہیں گے چناف کا وہ رہیں گے مکہ منتری جی کیونکہ انہوں نے ان کا عدوہ ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے اور آگے بھی کام جاری رہیں گے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جاتے سمی کرن پر چناف ہوتے ہیں جو موڈی نگر ہے وہ ایک جارٹ لینڈ کہی جاتی ہے کسان باہل شیطر کہا جاتا ہے ایسے میں مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ سماجوادی پارٹی مسلم درم کے لیے اچھا کام کرت ہے تو ان کے لیے آپ کیا کچھ پروجیکٹس ہوں گے دیکھئے ایسا ہے یہ کہنا غلط ہے یہ چھتر جات باہل شیطر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جات جات مد آتا بھی اس چھتر میں ہے موڈی نگر ویدان سوا چھتر میں لیکن موڈی نگر میں لگوکی لگوک تین لاکھ تیس تیس ہزار کے قریب ووٹر ہے اس آبادی میں کم سے کم ڈیڑ پونے دو لاکھ ووٹر جو ہے ہمارا شہری چھتر کا ہے باقی گرامین چھتر کا ہمارا ووٹر ہے اور اس میں اس ووٹ سب ہی جاتی اور برادری اور دھرم کے لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس چیز کا جاتی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا لوگ باگ جو دیکھیں گے وہ مانی اکھریس یادب جی کے کام کو اور میرے سوہم کے رامہ شرمہ کے خود بھی جو وکاس کے کام ہیں لوگوں کے بیچ میں جو میرا ویوہر ہے لوگوں کے بیچ میں جو میرا آجنن ہے اس سب پہ یہ چناف ہوگا موڈی نگر کے لیے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چناف میں اس بار کیونکہ اس بار کا جو ماحول ہے وہ میرے پاکس میں ہے اور میری ویجہ شریح جرور ہوگی اس سنو میں یہاں کی جنتہ مجھے جتا کر جرور بھیجے گی تاکہ میں اب تک شہری چھیتر کا کام کرتا رہا دیہات کے چھیتر کے لوگوں کو بھی کام کر کے دکھانے کا مجھے موقع اس بار جرور ملے اور آخری سوال پندجی سے ایک اور پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ستہ میں آتے ہیں اور ویدان سبا شیطر میں ایک جیت حاصل کرتے ہیں تو جیت کے بعد کیا کچھ ایجنڈے ہوں گے کیا کچھ منیفیسٹوں میں ان کے دعوے ہیں اور کیا کچھ ان کے جو ماسٹر پوجلٹ ہوں گے جو سپنے ہیں وہ کیا کچھ ہوں گے جنہ آپ ساکار کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میرا پہلا سپنا تو گاؤں کی کسانوں کے لیے ہوگا جو ہمارا گنہ کسان ہے جس کا بھکتان یہاں پر موڈی پربندگ جو مل مالک ہیں وہ نہیں کرتے ان سے لڑکر سنگھرز کر کے ان کسانوں کا پیمنٹ پرتیک برس جب بھی وہ اپنے گننے کو ڈالے جس بھی پیرائی ستر میں ڈالے اسی ستر میں ان کا بھکتان ہو اس پر میرا سب سے مہت پونک فوکس ہوگا دوسرا میرا کام شہر کے مزدوروں کے لیے ہوگا جو مزدوروں کے سنگھرز ہم کر رہے ہیں موڈی پربندگ جو اب تک ان کا بھکتان جب سے بندی کری ہے اور اب تک نہیں دے رہے کوارٹرز جو انہیں سبسیڈائز اسکیم کے تحت ملے ہوئے ہیں ان کو فری آف کاشٹ نہیں دے رہے تب تک ان کو کرنے کا اور ان کے لیے سنگھرز میرا جاری رہے گا شہر کی جنتہ کے وقاس کے لیے جاہی وہ یادہ یاد کی ورستہ ہے شاید شہر کے لوگوں کے لیے اور بھی جن کاموں پہ ہم لگ رہے ہیں نالی سڑکیں ہیں اور جو بھی وقاس سے سمبندی تھے ہیں وہ سبھی کام ہم لوگ آگے بڑھانے کا اس میں پورے کے پورے طریقے کے ساتھ لگے رہیں گے یہی ہمارا ایجنڈا وقاس کا ایجنڈا ہوگا کسان کا ہوگا مزدور کا ہوگا جو گریب لوگ ہیں ان کے لیے ان کے گھر گھر تک ہر چیز کو پہنچانے کا ہر سمسیہ کا سماندھان کرنے کا ان کے گھر پر جا کر یہ کرنے کا کہ اب آپ نے مجھے بنایا ہے اور میں آپ کے لیے صدیو کھڑا ہوں یہ میرا مکہ ایجنڈا ہوگا تو مکہ ایجنڈے آپ نے سن لیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وقاس کا ایجنڈا مین ایجنڈا ہوگا کسانوں کے ہتکی بات ہوگی گریبوں کے ہتکی بات ہوگی مزدور ور کے ہتکی بات ہوگی تاکہ سماج کا ہر طبقہ خود کو سرکشت محسوس کرے وقاس ہو اور خوشحالی چاروں طرف آئے اس طرح کے ایجنڈوں کے ساتھ اس بار چناوی میدان میں اترے ہو اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پنڈیت راہ معاشر شرما کس طرح کا محول بنا پاتے ہیں اور چنوٹیوں سے لڑکر کس طرح سطح میں آ پاتے ہیں کامرامین کملیش کمل کے ساتھ موڈی نگر ویدان سبا شیطر سے گورف سنگھ کو برا پوسٹ کے لیے